سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی نمائندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے بعض خفیہ ادارے تو ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی کوئی بھرتی نہیں ہے سچر کمیٹی نے تمام سرکاری محکموں سے مسلم عہدے داروں کے آداد و شمار طلب کیے تو اس پر اس دور کے فوجی افسران نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا ہے کہا کہ ہم فوجیوں کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں اسی لئے مذہبی آداد و شمار بھی نہیں رکھتے ہیں ہاں فوج کے اندر جاٹ رجمنٹ راجبوت رجمنٹ گورکہ رجمنٹ سب کے سب رہتے ہیں یہ ایک مزے کی بات ہے نا فوج میں مسلمانوں کی نمائندگی کتنی ہے اس کا صحیح ڈاٹا سرکار لوگوں کو دینا نہیں چاہتی ہے انیس سو نبے کے دور میں جب ملائم سنگھ یادو وزیر دفاع ہوا کرتے تھے اس وقت انہوں نے فوج میں مسلم نمائندگی کا کچھ ڈاٹا پیش کیا تھا اس ڈاٹا کے مطابق فوج میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک فیصد سے بھی کم تھی ہندوستانی فوج میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے جس کا تذکرہ ایک موقع پر ششید حرور ایم پی نے کیا تھا اس دوران فوج سیویل سرویس اور دیگر سرکاری محکموں میں زیادہ سے زیادہ سنگھ پریوار کے لوگوں کی بھرتی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کے لیے کئی سالوں سے ہندوستوہ طاقتیں بڑے ہی منظم طریقے سے لاحہ حمل تیار کرتی چلی آ رہی ہیں بونسالہ سینک اسکول اور سنکلپ فاؤنڈیشن اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں واضح رہے کہ اس سال یوپی ایس سی کے امتحان میں انتخاب شدہ آٹھ سو ونتیس اسٹوڈنٹس میں سے چار سو چھہتر اسٹوڈنٹس سنکلپ میں پڑھنے والے تھے سرکاری ملازمتوں کی طرح پرائیوٹ ملازمتوں میں بھی مسلمان خوف زدہ ہیں ممبئی میں مسلم ڈیلیوری بوائی سے پارسل لینے سے انکار کا واقعہ گدشتہ اپریل میں پیش آیا تھا دہلی میں ایک میڈیا ہاؤس نے چوبیس سالہ غزالہ احمد کو ہجاب پہن کر نیوز انکرنگ کرنے سے روک دیا تھا اور یہ بات شوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی لیکن کوئی اثر نہیں پڑا ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر ہجاب پہن کر خبر پڑھنے میں دقت و پریشانی کیا ہے عام میدانوں میں سرکاری ملازمتوں میں اور دیگر نوکریوں میں ساری اور سندور کو سیکولرزم کا نام دیا جاتا ہے لیکن ہجاب کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے کیا ان لوگوں کی منشاہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم و تجارت میں اپنی دینی و مذہبی شناخت کو ترک کر دیں ان کی یہ منشاہ انشاءاللہ کبھی پوری ہونے نہیں دیں گے لہذا ہم اس بات کا عظم مصمم کرتے ہیں کہ اس آندولن میں ہمیشہ سب سے آگے رہیں گے اور گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے نہیں ہوں گے موسیقی